ہلو ویلکم ٹو ور چینل لرننگ بس آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن کریم اور یہ پارٹ ون ہے اور آج کے اس پارٹ ون میں ہم جب ہمارا مین فوکس ہوگا وہ ہوگا قرآن کریم کا تعرف اس کے عظمت و فضیرت اور تلاوت کے فضائل و عطاب پر آج کا ٹاپک مشتمل ہے تو آتے ہیں ہم قرآن مجید کا جو ایک بریف انٹرڈکشن ہے اس کے طرح ہم آتے ہیں تو قرآن کریم اس رب عظیم کا بے مسل کلام ہے جو اکیلہ محبود تانہ خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے وہی تمام جانوں کو پاننے والا اور پورے کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز مچانے والا ہے اور دنیا آخرت کی ہر بلائی حقیقی طور پر اسے کے دست قدرت میں وہ جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے وہ جسے جس چیز سے چاہی محروم کر دیتا ہے وہ جسے چاہی عظمت دیتا وہ جسے چاہی زلط اور اسواحی دوچار کر دیتا ہے اور وہ جسے چاہی ہدایت دیتا اور جسے چاہی گمناہ کر دیتا ہے اور اسے اپنا اکلام رسولوں کے سردار ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر فرمایا تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور دینے حق کی پیروی کرنے کے طرح طرف پلائیں اور شرک و کفر و نفرمانے کے انجام دڑھائیں لوگوں کو کفر و شرک اور گناہوں کے تاریخ راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن اور مستقیم راستے کے طرف ہدایت دیں اور ان کے لئے دنیا آخرت میں فلاح اور کامرانی کے راہیں آسان فرمایا تو قرآن مجید نازل ہونے کے ادار رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اسے لانے کی کشرف روح الامین حضرت جبریل علی علیہ السلام کو حاصل ہوا اور شب مراج کچھ آیات بلا واسطہ بھی عطا ہوا قرآن مجید کو دنیا کی فصیح ترین زبان یعنی عربی زبان نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں اور عرب کے رہنے والوں کفار قریش کے لئے کوئی عزل باقی نہ رہے اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس قلام کو سن کر کیا کریں جسے ہم سمجھ نہیں سکتے قرآن مجید کو ترہیت و انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ نہیں اتارا گیا بلکہ حیلات و واقعات کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریبا 23 سال 23 ایئرز کے عرصے میں اس نازل کیا گیا تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبِ اتھر کو مضبوطی حاصلو اور یہی اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بہت بڑا حسان ہے قرآن عظیم کے قصیر اسماء ہیں جو کہ اس کتاب کی عزوز اشرف کے دلیل ہیں ان میں چھے مشہور اسماء The four popular names of قرآن is قرآن برہان فرقان کتاب مصحف نور اب قرآن جو ہمارا قرآن پاک ہے قرآن کریم ہے اس کی عزمت کیا ہے اس کی طرح ہم آتے ہیں جو عزمت و شان قرآن مجید کو تاکی ہے وہ کسی اور قلام کو حاصل نہیں اب اس کی کچھ جو عزمتیں ہیں وہ ہم قرآن سے ہی لے رہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی واضح دلیل اور اس کا نزل کیا وہ نور ہے اشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہیں رب کے طرف سے واضح دلیل آگئی اور ہم نے تمہارے طرف روشن نور نازل کیا اللہ تعالیٰ کے لئے اور کوئی اس کلام کو مجید طرف سے نہیں بنا سکتا تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے اور اس قرآن کی یہ شان نہیں یہ اللہ کے نازل کیا بغیر کوئی اسے اپنی طرح سے بنا لے ہاں یہ اپنے سے پیلے کتابوں کا تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے تمہارے جو انس مل کر اور دوسری کی مدد کر کے بھی قرآن عظیم جازہ کلام نہیں لاسکتے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لاسکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو جو حدیث مبارکت سے اگر اس کی عظمت کا بیان کہا جائے تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہ فرمائے کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر تم سے بات کے واقعات کی بھی اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے اگر ہم قرآن مجید کریم کے فضائل پر آئیں تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ان شاہ فرمائے ان کریم ایک فتنہ بھرپا ہوگا منیارس کی جار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کتاب جس پر تمہارے اگلے اور پچھلوں کی خبریں ہیں وہ تمہارے آپس کے فیصلے ہیں قرآن فیصلہ کن ہے اور یوں کے مزاق نہیں ہیں جو ظالم سے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا اور جو اس کے غیر میں حدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے وہ سیدھا راستہ ہے قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسرے زبانیں مل کر اسے مشتبہ و شکوک نہیں بنا سکتی جس سے علماء سیر نہیں ہوتے جو زیادہ درہانے سے پرانا نہیں پڑتا جس کے آجائے بات ختم نہیں ہوتے قرآن ہی ہے وہ ہے کہ جب اس جناد نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کے رہے بری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے جو قرآن قائل ہو اور جو اس کے طرف بلائے گا وہ صدی راہ کے طرف بلائے گا now we came to reciting the قرآن قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور پڑھانے کے بہت سے فضائن ہیں تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ بیشک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کے برکتے ہیں اور ہمارے دی ہوئے رزق میں سے پشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری ڈام میں خرچ کرتے ہیں ایسی تجارت کی امیدوار ہے جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی تاکہ اللہ انہیں ان کے سواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے بیشک وہ بخشنے والا قدر فرمانے ہوئے ہیں رسپیکٹ ٹو احادیث جو فضائن ہے قرآن کے ایک حضرت عثمان ونی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے تم میں سے بہتر وہ شخص جو قرآن سیکھیں اور سکھیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے حساب کے لئے شفی ہو کر آئے گا اچھا اگر ہم قرآن کریم کے جو عداب ہیں اس کی طرف آئیں تو اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کو نحیت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے اور اگر پڑھنے والے کے بعد اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کوشش کریں لہن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کبھی پیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں یہ ناجائز ہے پڑھنے میں قوائد تجوید کی رائط کریں لیٹر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں اور مو کھلا ہو یوں ہی چلنے اور کام کرنے کے حال میں بھی تلاوت جائز ہے جبکہ دل نہ بٹے ہو نہ مکروہ ہے اسلام میں یہ دستور ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر اٹھ کر کئی جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں کھلا ہوئے چھوڑ کر نہیں جاتے یہ عدب کی بات ہے مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے اگر کھلا ہوئے چھوڑ کر جائے گا تو شیطان پڑھے گا اس کی اصل نہیں ممکن ہے کہ بچوں کو اس عدب کی طرح توجہ دلانے کے لیے یہ نہیت بات بنائی گئی ہو جب بلان آواز سے قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے جبکہ وہ مجمعہ قرآن مجید سننے کی غرص سے حاضر ہو ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگر اچھے باقی لوگ اپنے کام میں مصبوف ہو جو چاہے غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجیب ہے کہ بتا دے بشرت کے بتانے کی وجہ سے کینا اور حسد پیدا نہ ہو اسی طرح اگر کسی کا مصبوف شریف اپنے پاس رہت ہے آریت ہے اگر اس میں کتاب پتی والتی ہے دیکھے تو بتا دینا واجیب ہے تو this is all about part one of Quranic cream and and we'll soon upload the next part of this section Quranic cream اور جو part two ہوگا مسلمن ہو کرائے مجید کہ جو کس طرح اسے جمع و ترطیب دیا گیا اور جو اس کی تفسیر ہے اس سے متعلق ہماری گھتگ ہوگی part two میں انشاءاللہ اللہ حافظ کس طرح السipe موسیقی